بزرگ نے دوسری نصیحت کی اپنے خلافہ کو کبھی نبوت کا دعویٰ نہ کرے تو مریدوں نے کہا حضرت یہ کون بے وقوف ہے جو نبوت کا دعویٰ فرمایا نہیں یہ بھی ہر بندے بھی بیماری حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے زور سے کو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا اس کے ساتھ ہمدردی رکھنے والا بھی زور سے بولو زور سے جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر جو اس کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے وہ بھی اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ بزرگان دین نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے عقیدے کی بات سمجھنا کہ اگر کوئی بندہ اس سے کہے کہ کوئی دلیل دے جھوٹے نبی سے تو اس سے دلیل بنگنے والا بھی کافر ہو جائے کہو ہم نے بغیر دلیل کے حضور کو آخری نبی مانا ہمیں کیا ضرورت دلیل ہو اوہ بھائی اوہ میرے بھائی ایک بات کہہ کے میں آگے چلوں حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ نقشبندی اولیاء میں بہت بڑے ولی گزرے ہیں یہ حضرت شاہ نقشبند جن کے نام سے نقشبندی سلسلہ چلایا یہ ان کے بھی پیر تھے تو ایک دفعہ مرید حضرت شاہ نقشبند اپنے پیر سے ملنے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت خضر علیہ السلام بکریاں اور بھیڑے چرا رہے تھے انہوں نے روکا بیٹا ادھر آ کہاں جا رہے ہو کہا کہ اپنے پیر کے پاس جا رہو کہا تھوڑی دیر ہمارے پاس بھی گزار لے کہا جس کو پیر مان لیا ہے بس اسی کی صحبت کرنی میں کسی اور کو پیر کیوں مانوں آپ کی صحبت میں کیوں میرا پیر میرا پیر جب اپنے پیر کی صحبت میں گئے تو پیر صاحب نے کہا راستے میں کوئی بندہ ملا تھا کہا جی ایک بندہ بکریاں چرانے والا ملا تھا کہ اس نے کچھ کہا تھا کہا جی یہ کہا تھا فرما ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے کہا بابا جی جب سے آپ کو بابا مانا ہے پھر کسی اور کو بابا ماننے کی جورت نہیں ہوتا جب سے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے پھر کسی اور کی صحبت میں کی کیوں بات جب سے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے نا کسی اور کی طرف میں دیکھو کیوں کہو بے شک اب حضرت موسیٰ بھی آ جائیں حضرت عیسیٰ بھی آ جائیں آپ کو کہے میں موسیٰ ہوں آپ سے کہے میں عیسیٰ ہوں ابراہیم بھی کہے میں ابراہیم ہوں آؤ میرے پاس ایسے نماز پڑھ لوں جس طرح میں پڑھتا ہوں تو ہمیں تو شریعت کہتی ہے ادھر نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا اس لیے کہ جب محمد مصطفیٰ کو مان لیا تو مان لیا بات ختم آپ کو آخری نبی مانا آپ کو نبی مانا آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے وہ کافر اور جو اس کی ہمدردی اور حمیت کرتا ہے وہ بھی جو اور سے بول دو وہ بھی کافر کون ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے فرمایا نہیں ہر بندے میں بیماری کہ حضرت وہ کیسے فرمایا ہر بندہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے چلیں میری مان کے چلیں جو میں کہوں وہ مانے میرے پیچھے چلیں میرے سامنے کوئی لفظ نہ بولیں میری مان کے چلیں فرمایا یہ صرف نبی کی شان ہوتی ہے کہ لوگ نبی کے پیچھے چلیں اور نبی کی مان کے چلیں دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں کوئی بڑے سے بڑا بندہ ایسا نہیں جو کہے کہ صاحب میری مان کے چلو یہ آج تک نہ امام بخاری نے کہا ہے میری مان کے چلو نہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے میری مان کے چلو نہ امام شافی نے کہا ہے میری مان کے چلو نہ شیخ عبدالقادر جلانی نے کہا ہے میری مان کے چلو نہ شیخ جنید بغدادی نے کہا ہے میری مان کلو یہ سب کہتے رہے یا اس کی مانو یا مدینے والے کی مانو ہم بھی وہی کہتے ہیں جو اس نے کہا یا مدینے والے نے کہا ہم نے آج تک اپنی بات نہیں کہی امام بخاری بھی جب کو بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی رسول نے یوں کہا ہے پھر جا کر بات کرتے ہیں